ہلو دوستو نمشکار میں ہوں دیپ سرواستو اور آپ دیکھیں ہمارا چینل بگیا ہماری دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آپ کے لئے کچھ نیونک کچھ ڈیفرنٹ پلانٹ یا کچھ پلانٹ سے سمجھد کچھ ایسی چیزیں آپ کے لئے لے کے آتے ہیں جو آپ کے پلانٹ کے لئے وہ اپیوگی ہوں آج اسی کلی میں جو چیز میں آپ کے لئے کے آیا ہوں یہ ہے تھنڈی خات یعنی گرمیوں میں آپ کے پودھوں کے لئے سب سے اپیوگی خات ایک ایسی خات جو گرمیوں میں آپ اپنے پودھوں کو دیں گے بہت اپیوگی ہوتی ہے تھنڈی خات آپ کے پودھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہربل خات آپ کہہ سکتے ہیں اورگنک خات کہہ سکتے ہیں جیوک خات کہہ سکتے ہیں جس سے آپ کے پودھوں کو نقصان تو کوئی نہیں ہوگا لیکن سائدہ بہت جواردوست ہوگا آپ کے پودھوں کو یہ آپ کے پودھوں کے لئے اتنی اپیوگی خات ہے اتنی ساندار خات ہے اتنی شاندار خات ہے کہ آپ کے پودھوں کو یہ بلکل تین دن میں ہی آپ کو ریزلٹ اس کا دکھ جائے گا تو آج اسی خات کے بارے میں بات کرتے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیز اسے کہتے ہیں سرسوں کی کھلی مشٹڑ کیک کہتے ہیں اسے یا پھر اسے سرسوں کی کھلی کہتے ہیں یہ یہ جو سرسوں ہوتی ہے جس کا ہم لوگ تیل یوچ کرتے ہیں آل یوچ کرتے ہیں اپنے کھانے میں اسی سرسوں کی ایک کھلی ہوتی ہے اور یہ کھلی آپ کو مارکٹ بھی مل جاتی ہے آن لائن بھی مل جاتی ہے اور یا پھر ان کے ہاں مل جاتی ہے جو سرسوں کے تیل کو پیڑتے ہیں پیرائی کرتے ہیں یعنی جو چکی ہوتی ہے ہمارے محلوں میں چکیاں جہاں پہ آٹا یا گیہوں پشوایا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ مل جاتی ہے ان کے ہاں بھی یہ تیل والی جو لگی ہوتی ہے یا چکی وہاں سے بھی آپ اسے لے سکتے ہیں یہ سرسوں کی کھلی ہے مشٹڑ کیک کہتے ہیں اسے اور اس کھلی کو آپ کو خات بنانا ہے اس پوری پرکریہ کو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کھلی سے آپ کیسے خات بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کھلی کو لے لیجئے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیجئے اسے اسی پلیٹ میں لے کے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ اسے توڑ لیجئے اور پھر اسے آپ ایک لیٹر پانی میں یا جتنی جیسے آپ کی پودھوں کی جیسی سنکھیہ ہو جتنی ضرورت ہو آپ کی پودھوں کی اس میں آپ ایک لیٹر پانی میں آپ کو جو پیرمیٹر بتا رہا ہوں پیمانہ بتا رہا ہوں ایک لیٹر پانی میں آپ اسے دو مٹھی بھیگو دیتے ہیں دو مٹھی خات آپ اسے دو مٹھی کھلی آپ کو اسے ایک لیٹر پانی میں آپ کو بھیگو دینا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے آپ اسے ایک لیٹر پانی میں بھیگو دیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسے دو مٹھی ڈالا ہے تو اسے آپ کو ایک لیٹر پانی میں اسے چوبیس گھنٹوں کے لیے بھیگونا ہے یعنی کہ جس دن آپ کو ڈالنا ہو اس کے چوبیس گھنٹے پہلے آپ اسے ایک لیٹر پانی میں بھیگو دیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کھلی پوری طرح جو ہے مکس ہو جاتی ہے پانی میں پوری پانی میں اس کھلی کو آپ مکس کر لیتے ہیں اس طرح چوبیس گھنٹے پہلے بھیگونے سے اور اس میں جو گرمی بھی ہوتی ہے اس کھلی میں وہ گرمی بھی بلکل تھنڈی ہو جاتی ہے اور چوبیس گھنٹے بعد جو آپ اسے دیکھیں گے تو چوبیس گھنٹے بعد اس کا یہ روپ نکر کے آتا ہے پوری کھلی اس میں بھیگ چکی ہوتی ہے گل چکی ہوتی ہے ملٹ ہو چکی ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹے بعد اس طرح آپ کو وہ کھلی آپ کو ملتی ہے اتنی زیادہ گاڑھی ہوتی ہے یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے بعد اسے میں نے نکالا ہے اس کھلی کو ایک لیٹر پانی میں نے اسے لبک تین لیٹر پانی میں میں نے اسے بھگویا تھا چار مٹھے مٹھے کر کے میں اسے تین لیٹر پانی میں میں نے بھگویا تھا اور یہ تین لیٹر پانی میں چھے مٹھی میں نے بھگویا تھا اور چوبیس گھنٹے بعد اس کھلی کا جو رنگ ہے نکر کے اس طرح آیا ہے پوری کھلی اس میں مکس ہو چکی ہے نیچے اس کا جو تھوڑا سا جو مطلب ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کا جو را مٹیریل بچہ ہے نیچے بیٹھا ہوتا ہے بلکل تلی میں جا کے اوچھے پک جاتا ہے اور اس طرح یہ اس کا اوپر کا بھاگ جو ہوتا ہے اس طرح یہ پیلا پیلا ہو جاتا ہے بلکل سب سے اچھی خات یہ بنتی ہے جیوک خات آرگنیک خات یا پھر دیسی خات جیسے آپ کہتے ہیں اب اس کو آپ پوری طرح پھر سے ڈھکن کو بند کر لیں اور پوری اچھی طریقے سے آپ اس کو ملا لیتے ہیں خوب ہلا ہلا کے پورے ڈبے کو ہلا کے آپ اسے اچھی طرح ملا لیجئے جب آپ پوری کھلی پورا مکچر آپس میں پوری طرح سے مل جائے تب آپ اسے کسی پانی کسی دوسرے برتن میں نکالیے کسی دوسرے باؤل میں کسی بارت میں نکالیے اور اس میں اگر آپ چاہیں تو اس کو اور اچھا ہلکا گھول بنا سکتے ہیں پانی اور ملا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے ایسے ہی اپنے پودھوں میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں پانی بھی ملا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی ڈال دیجئے اس طرح سے جو دیسی خات اپنے پودھوں میں آپ دیتے ہیں یہ بہت ہی اچھی خات ہوتی ہے آپ کے پودھوں کے ہلتھ کے لیے آپ کے پودھوں کو گروتھ دینے کے لیے بہت ہی اچھی خات ہوتی ہے یہ خات کبھی آپ کے پودھوں کو نقصان نہیں کر سکتی ہے کسی بھی طرح کا نقصان ہے آپ کے پودھوں کو کبھی نہیں کرے گی کیونکہ گرمی میں پودھوں کو ویسے ہی بہت زیادہ جب گرمی پڑتی ہیں تو پودھیں ویسے ہی جھلس جاتے ہیں گرمی کو یہ سے دھوپ کی وجہ سے پانی گرم ہو جاتا ہے مٹی گرم ہو جاتی ہے تو اب آپ اس میں اگر کوئی کاربنک خات دیتے ہیں کوئی کیمکلائش خات دیتے ہیں تو پودھوں کو آپ کے اور بھی نقصان کرنے کے چانسے بڑھ جاتے ہیں لیکن جو یہ خات ہوتی ہے جسے آپ اپنے گھر میں بناتے ہیں وہ چاہے کیچن ویسٹ مٹیریل کی ہو چاہے سرسوں کی کھلی کی ہو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ خات بہت تھنڈی خات ہوتی ہے اور آپ کے پودھوں کے لیے بہت ہی اچھی بہت ہی اپیوگی ہوتی ہے یہ کسی پرکار کی آپ کے پودھوں کو نقصان نہیں کر سکتی لیکن گروتھ آپ کے پودھوں کو جبردست ملتی ہے دیکھنے کو آپ کے پودھوں کے جو ہیلتھ ہوتی ہیں ان کی جو گینری ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے جب آپ مٹی جیسے میں نے بتایا ہے جب آپ مٹی ہٹا کے جب آپ اپنے پودھوں کو آپ خات دیتے ہیں تو جو ان کی اپجابسن ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے فارٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے اپنے پودھوں کو آپ اس خات کو دیجئے جسے آپ سمار اسپیسل خات بھی کہہ سکتے ہیں تھنڈی خات یا پھر گرین خات بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیوک خات اور آرگانیک خات تو اسے کہتے ہیں یہ آپ کے پودھوں کے لیے سب سے اپیوگی خات ہے پوری گرمی آپ کے پودھوں میں آپ اسے دیجئے اور پھر اپنے پودھوں کی گروتھ اور ان کی گرینری دیکھئے تو کیسے لگی دیگئے جانکاری آپ کمنٹ واس میں بتائیے گا جرور اور آپ کو اس سے جڑی کوئی اور جانکاری چاہیے تو بھی بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس اس سے جڑی کوئی اور جانکاری ہو تو بھی آپ کمنٹ واس میں جرور لکھئے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا جس سے اگلی بار میں کوئی اور اچھی اپیوگی ویڈیو آپ کے پودھوں کے لیے بناوں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن ملے تو پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے رام رام نمشکار اور یہ تین دن بعد کی جو ریجلٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پودوں میں جبردست فلاورنگ جبردست گرین ری اور پسیوں میں کیا جبردست چمک ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو چینل سسکرائب جروع کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں راہ